صرف تین چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے تین دن تک آپ یہ ریمیڈی استعمال کر لیں اس کے استعمال سے اگر آپ کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں جوڑوں پٹھوں کی کمزوری ہے آسابی کمزوری ہے آپ کو تو وہ انشاءاللہ تعالی تین دن میں ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ بھی آپ ڈائیبیٹک کے پیشنٹ ہیں شگر بھی آپ کی کنٹرول کہے گی شگر بڑھے گی نہیں بلکہ شگر کی وجہ سے جو ہڈیوں کی کمزوری ہو جاتی ہے وہ بھی پوری طرح سے دور ہو جائے گی اتنا انرجیٹک اور اتنی زیادہ پاورفل ریمیڈی ہے السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی پاورفل ریمیڈی لے کر آئی ہوں صرف تین چیزیں آپ اس طریقے سے استعمال کر لیں نہ تو آپ کو کبھی بھی ہڈیوں کی کمزوری ہوگی نہ جوڑوں میں درد ہوگا بہت ہی زیادہ پاورفل ریمیڈی ہے اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے پھول مکانے لینے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس مکانے ہیں اس کے ساتھ میں نے خشکاش لیے ایک ٹیبل سپون بھر کے دو کب بنانے کے لیے میں نے یہاں پر تھوڑے سے مکانے لیے دو چمچ کے برابر مکانے ہیں اور ایک چمچ بھر کے میں نے خشکاش لیے دھولی ہوئی خشکاش ہے میرے پاس اب یہاں پر میں آپ کو تھوڑے سے بینیفیٹس بھی اس کے بتاؤں گی دونوں چیزوں کے ان دونوں چیزوں میں بہت زیادہ بھر بھر کے کیلشیم بیٹامن پائے جاتے ہیں پروٹین ہوتے ہیں اومیگا تری فیٹی ایسٹ پائے جاتے ہیں جو کہ دل کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہوتے ہیں تو یہاں پر بہت سارے اس میں نیوٹرییشنز ہوتے ہیں جو کہ ہماری ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں ہماری جسمانی کمزوری کو دور کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ بینیفیشیل ہوتی ہیں یہ دونوں چیزیں سب سے پہلے ہم نے ان دونوں چیزوں کو روست کرنا ہے ہلکی آنچ پر تاکہ ان کا کچھاپن دور ہو جائے بلکل ہلکی دھیمی آنچ پر روست کر لیں گے خشخش اور مکانوں کو خشخش کو انگلیش میں ہم پاپی سیٹس بولتے ہیں اور مکانوں کو لوٹس سیٹس کہا جاتا ہے تو یہ ڈرائی فروٹس کی شاپ سے ایزیلی مل جاتے ہیں مکانیں ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں طاقت کی چابی ہوتے ہیں ان میں بھرپور مقدار میں کیونکہ کیلشیم ہوتا ہے جو کہ ہماری ہڈیوں کے لیے ہمارے بالوں کے لیے دانتوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھیں میں نے دونوں چیزوں کو بلکل ہلکی آنچ پر روست کر لیا اس کے بعد میں یہاں پر لے رہی ہوں تین کپ دودھ کے تین کپ دودھ ہیں دودھ اب اس میں شامل کر دیں گے آپ چاہیں تو آپ اس میں لو فیٹ والا دودھ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی ایشو ہے ہیلتھ کا آپ چاہتے ہیں کہ اس ریمیڈی سے آپ کو طاقت تو بھرپور ملے لیکن آپ کا وزن نہ بڑھے اگر آپ وزن بڑھانا نہیں چاہتے ہیں اپنا تو پھر آپ لو فیٹ ملک لے سکتے ہیں یا دودھ کو وائل کر لیں وائل کرنے کے بعد تھنڈا ہونے کے بعد جو پر بالائی آ جاتی ہے ہٹا کے آپ اسے لو فیٹ گھر میں خود بنا کے بھی دودھ کو لے سکتے ہیں دودھ میں بھی بہت زیادہ مقدار میں کیلشیم پائے جاتا ہے پروٹین ہوتا ہے جو کہ ہماری ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو یہاں پر دودھ کو ہم نے خوب اچھی طرح سے پکانا ہے اتنی دیر تک ہم اسے پکائیں گے کہ دو کپ یہ رہ جائے تین کپ سے دو کپ دودھ رہ جائے تو یہاں میں اسے اچھی طرح سے پکا رہی ہوں اگر آپ کو جوڑوں میں بہت زیادہ تکلیف ہے درد ہے تو آپ اس میں سونٹ کپ آرڈر بھی ایک چوتھائی چمچ لے سکتے ہیں ڈال کے دودھ میں کیونکہ پسی ہوئی سونٹ جو ہے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے جوڑوں کے دردوں کے لیے اب جو تیسری فائدہ مند چیز ہم اس میں ڈالیں گے جو کہ طاقت کا خزانہ ہے وہ ہے خجور آپ دیکھ سکتے ہیں تین میں نے خجور لی ہیں خجور کو واش کرنے کے بعد اس کی جو گھٹلی ہوتی ہے وہ میں نے نکال دی خجور میں بہت زیادہ مقدار میں آئیرن پایا جاتا ہے جو کہ ہمیں طاقت فرام کرتا ہے خون کی کمی کو دور کرتا ہے تو یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ریمیڈی ہے اس میں مٹھاس کے لیے میں نے خجور کا استعمال کیا ہے اس میں کوئی میں نے شگر ایٹ نہیں کیے تو آپ نے بھی خجور اس میں ڈال لی آپ چاہیں تو ڈرائی خجور جو چھوارے ہوتے ہیں ان کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اس طرح سے فریش خجور کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ مفید ہوتی ہے اگر آپ شگر کے پیشنٹ ہیں تو آپ نے بغیر خجور کے اس دودھ کا استعمال کرنا ہے اگر آپ کو شگر نہیں ہے تو پھر آپ نے اس میں مٹھاس کے لیے خجور شامل کرنی ہے جو کہ مٹھاس تو دے گی دودھ میں لیکن بہت ہی زیادہ ہیلدی بنا دے گی اس دودھ کو تو یہ دودھ آپ نے اسی طریقے سے پکا کر پینا ہے اسے اور خجور ڈالنے سے اس کی جو پاور ہے اس کی جو انرجی ہے وہ دس گنا زیادہ اس کا لیول بڑھ جاتا ہے کیونکہ دودھ میں جب خجور کو پکا کے ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ بہت ہی زیادہ ہمارے لیے طاقتور اور بہت ہی پاور فل بن کے ریمڈی تیار ہو جاتی ہے تو یہاں پر دودھ کو خوب اچھی طرح سے دیکھئے میں نے پکا لیا ہے دودھ گاڑھا ہونے لگا ہے تو آپ نے بھی اچھی طرح سے دودھ کو اسی طرح سے پکا لینا ہے یہاں پر آپ چاہیں تو مکھانے اگر آپ کو اس طرح سے ثابت پسند نہ ہوں تو مکھانے اور خشخاش آپ پیس کر سٹور کر سکتے ہیں اور دودھ آپ گرم کرنے کے بعد اس میں ایک چمچ ملا کر بھی لے سکتے ہیں روزانہ ڈیلی تو یہاں پر اس ریمڈی کا جو صحیح ٹائم ہے وہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ آپ نے کس ٹائم استعمال کرنا ہے تین دن صرف آپ بنا کر یہ پی لیں گے تو آپ کو خود واضح طور پر فرق پتا چل جائے گا کہ کتنے بڑے بڑے اس کے فائدے ہیں بہت ہی زیادہ ہیلتی ریمڈی ہے آج کی یہ میری تو آپ لوگوں نے ضرور آزما کر دیکھتا ہے اس ریمڈی کو اس ریمڈی کے استعمال سے اگر آپ کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں چلنے پیڑنے میں دشواری ہوتی ہے اور پٹھوں کی کمزوری ہے جسمانی کمزوری ہے تو انشاءاللہ جتنی بھی جسمانی کمزوری ہے وہ ساری کی ساری دور ہو جائے گی اس استعمال کرنے سے آپ نے اس طریقے سے دودھ پکا کر رات کو سونے سے پہلے آدھا گھنٹے پہلے آپ نے دودھ پکا کر اور اس کا استعمال کرنا ہے تین دن آپ استعمال کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا اس کا ریزلٹ ملے گا ویسے آپ نے ہفتے میں دو سے تین بار اسے پکا کر پینا ہے تو اس کے کوئی بھی سائی ڈیفیکٹس نہیں ہیں بلکہ اس کو پینے سے نین بھی بہت اچھی آئے گی کیونکہ اس میں ہم نے خشخش ٹالی ہے خشخش سے نین بہت اچھی آتی ہے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے خشخش پر اگر میں ڈیٹیل سے کبھی ویڈیو بناوں گی تو پھر آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کتنی زیادہ مفید ہے اور اتنی زیادہ مہنگی بھی نہیں ہوتی اگر دودھ میں آپ صرف خشخش بھی ڈال کر پی لیتے ہیں تو اس کے استعمال سے آپ کو بہت زیادہ فائدے ملتے ہیں تو ڈھیروں فائدے اٹھائیں اور ضرور اس ریمیڈی کو ٹرائی کیجئے گا اپنا فیڈبیک میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی ایک اور نئی ریمیڈی کے ساتھ تو جب تک کے لئے اللہ حافظ